موسیقی چار ماہ ٹانگ پر فلسٹر باندھنے کے ڈرامے کے دوران نو مئی کی منصوبہ بندی کی گئی شواہد اور ثبوتوں کی موجودگی میں کاروائی ہونا قومی مفادات کا تقاضہ ہے نو مئی کے بارہ مقدمات لاہور پولیس کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے پوچھ گا جماہرین بانی پی ٹی آئی کے پولیگرافک وائس میچنگ پوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کریں گے سیکیورٹی وجوہات پر بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے عدالت پیش نہیں کیا جا سکتا انتظامیہ نے رپورٹ اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جمع کروا دی ریاست مخالف بیانیاں بنانے کا الزام رعوف حسن دو روزہ جسمانی ریمان منظور عدالت نے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا دیگر مرد کارکنان کا بھی دو روزہ جسمانی ریمان منظور دو خواتین کارکنان کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا مقدمے میں پی ٹی آئی میڈیا سیل کے بارہ ممبران کو نامزد کیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی کا حاضری لگوا کر چلے جانے والے آپوزیشن ارکان کے خلاف قانونی کاروائی کا اندیا محکمہ قانون سے رائے مانگلی کہا آپوزیشن کے ساٹھ ارکان ٹی اے ڈی اے کے لیے حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں صرف مراد کے لیے دھوکہ دیتے ہیں آپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا ساڑھے تین کروڑ کا خرچہ ہوا مگر آپوزیشن شریک ہی نہیں ہوئی کسی رکن کو گالم گلوچ کی اجازت نہیں دے سکتا اسمبلی کے ریکارڈنگ جاری کر دوں تو یہ کسی کو مو نہیں دکھا پائیں گے خاموش نہیں رہوں گا ایوان کے تقدس کا مقدمہ لڑوں گا موسیم لیگ نون کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا تحریک انصاف کو بن مانگے سیٹے دی گئیں فاروق ایچ نائک کی جانب سے دائر نظرسانی درخواست میں موقف سپریم کورٹ سے بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استعدا موسیقی پاکستان اور ترکمانستان کا آلہ سطح کے مذاکرات اور تبادلوں کو فروغ دینے پر اتفاق تجارت سرمایہ کاری توانائی آئی ٹی کے ترجیحی شعبوں میں روابط بڑھانے پر بھی غور تاپی گیس لائن، تاپی الیکٹریسٹی، ٹرانسمیشن لائن منصوبوں پر پیش شفت کا بھی جائزہ اساقڈار کی ترکمانستان کو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں سے فائدہ اٹھانے کی پیش کر سرمایہ کاری کی دعوت کہا آزاد ویزا پالیسی کے قیام کے لئے مل کر کام کریں گے ترکمانستان کے وزیر خارجہ بولے پاکستان قریبی دوست اور برادر ملک ہے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم کریں گے ملکی معیشت کو ٹریک پر لانے کامیشن وزیر اعظم نے ملکی برامداد کو ساٹھ ارب ڈالر سالانہ تک لے جانے کا حدف دے دیا میاں شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برائے برامداد بورٹ کا اجلاس وزارت تجارت اور متعلقہ اداروں کو عملی اقدامات کی ہدایت کہا گزشتہ مالی سال ملکی برامداد تیس ارب ڈالر سے زائد رہیں آئی ٹی ایک سپورٹس تین اشاریہ دو ارب ڈالر سے بڑھنا خوشائن ہے برامد قرنندگان کے مسائل کو دو ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کی جائے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری حکومت نے تاجر دو سسکیم کا دائرہ اچھا ہے کے بجائے بیالیس شہروں تک بڑھا دیا ریجسٹرڈ تاجروں سے سو سے لے کر بیس ہزار روپے تک مہانہ ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جائے گا ایف بی آر کے مطابق ٹیکس کا تائی ان دکانوں کی فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگا پنجاب میں مونسون کا چوتھا اسپل لاہور میں بادل جمکربر سے سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں پینتالیس میلی میٹر ریکارڈ گجرات میں ایک گھنٹے کی بارش سے سڑکے طالع بن گئیں سرگودہ شکر گڑھ اور جیلوم سمیت کئی شہروں میں برسات اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جلتہ لیک نشبی علاقے زیرہ اور ویمنز ایشیا کپ یو اے ای کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ فتح کی صورت میں پاکستانی ٹیم سمی فائنل میں پہنچ جائے گی موسیقی